اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل پر قرآن پاک کی ترجمے کی تفسیر سمجھنے اور اسلامی مسائل سیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فرمایا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا اور اس دن سے درو کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں ہوگی لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا کوئی جان کسی کی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کون سا دن ہے وہ قیامت کا دن کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا بیٹے کے لیے دنیا میں ماں قربان ہو جائے بیٹے کے لیے باپ دنیا میں قربان ہو جائے پیر کے لیے مرید قربان ہو جائے استاد کے لیے شاگرد قربان ہو جائے مگر میدان قیامت وہ دن ہوگا استاد کہے گا شاگردے سے اپنی دیکھ پیر صاحب کہیں گے مرید سے اپنی دیکھ ماں کہے گی بیٹے سے اپنی دیکھ کون ہو ہم نہیں جانتے وہ بے چینی بے قراری ہوگی کہ سب کو لگاؤں گا بس ہم لکل جائے بس ہم نہیں پہچانتے کون ہو یعنی آدمی نہایت گھبرایا ہوا الجن میں بے چینی میں ایسی بے چینی ہوگی اس پر کہ وہ کسی کو پہچان بہنی نہیں کرے گا کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسی صورت ہے آپ لوگوں کے ساتھ مطلب وہ ایسی صورت تو نام ممکن ہے مگر دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی کہ آدمی اتنی زیادہ ٹینسن الجن میں رہتا ہے کہ کوئی کون آکے چلا گیا کون بات کر کے چلا گیا اس سے کچھ پتا نہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا پہچانے گا نہیں تو پھر پیر صاحب مریدوں کو کیسے بچائیں گے سنا تو یہی ہے کہ پیر صاحب مرید کو بچائیں گے ہے نا استاد شاگرد کو بچائے گا بہت سی جواہتیں ہیں پھر کیا مطلب اس کا جب کوئی کسی کو پہچان بہنی نہیں کرے گا تو بچائے گا کس کو اس کا مطلب یہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ باب شفاعت ابھی کھولا نہیں ہے نفسی نفسی کا عالم ہے بھگدر بچی ہوئی ہے ابھی ابھی صاحب بلکل اپنے اپنے میں پنشان ہے کچھ نہیں ہے جب میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے اللہ کی طرف سے اداجت ہوگی حبیب اٹھائیے سر اٹھائیے سجدے سے سر اٹھائیے یہ محفل آپ ہی کے لیے تو ہے میرے محفل تو آج آپ ہی ہیں دورہ تو محفل کے آج آپ ہی ہیں شفیع روز جزا تو آپ ہی ہیں یہ سارا محفل سارا انتظام جو ہے وہ آپ ہی کے لیے تو ہے بس آپ کیوں سجدے میں رو رہے ہیں اٹھئے بولیے کیا بول رہے ہیں حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے الہی میری امت کو بخش دیں رب زجلال کا حق بہو کا منظور ہے حبیب شفات کر رہیے ایک مرتبہ ہوگی شفات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے پھر سجدے میں گر جائیں گے پھر اللہ فرمایے گا حبیب سر اٹھائیے مانگیے کیا مانگتے ہیں مولا یہ پھر شفات یہاں تک کہ حضور سر اٹھا سجدے میں سر رکھتے رہیں گے اور ہم کو مخشبات جائیں گے اللہ حضور تو بھی کہہ رہے ہیں نا پیش حق مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے محبوب کو اللہ نے رونے کے لئے پیدا نہیں فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو وہ شان وہ مقام میں محبوب کی آنکھوں میں آسو رب نے اس لئے اپنے حبیب کو پیدا نہیں فرمایا مگر حبیب روئیں گے اس دن ہمارے لئے وہی کہہ رہے ہیں اللہ حضور پیش حق مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے سبحان اللہ دوسرا ایک شعر ہے پورا ذہن میں نہیں جا رہا ہے کہ وہ خود گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب شفات کھول دیں گے پھر عزاجت عام ہوگی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا علماء کو کہا جائے گا تم بھی نہیں دنیا میں ہمارے دین کا کام کیا ہمارے محبوب کی رضا کے کام کیے بولیے کیسے بخشنا ہے علماء اشارہ کریں گے رب زلجلال کی بارگاہ مولا یہ مولا یہ لے جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ عزاجت ہے اسی طرح جن کا حج قبول ہو چکا ہوگا رب زلجلال فرمائے گا تم نے ہمارے لئے حج کیا تھا بیچ میں کوئی نہیں تھا ہم کو خوش کرنے کے لئے کیا تھا ہم تمہارے اس حمل سے خوش ہوئے تھے بولو کس کو کس کو بخشنا ہے حاجی عزاجت پاکر کے ارزگرد مولا اس کو اس کو اس کو لے جاؤ اس کو جب جنت میں لے جاؤ یوں سلسلہ چلے گا اسی میں پھر پیر صاحب بھی آئیں گے کہ تم نے شریعت کی پابندی کے مطابق ساری زندگی گزاری میرے حبیب پر میرے حبیب کے حکم پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے اور پھر جو تم سے جڑے ہیں ہم تم سے خوش تھے تم کہو کسے کسے جنت میں پہنچانا ہے پھر وہ لوگ جب باب شفاعت کھل جائے گا تب یہ لوگ سب جا کر اپنی اپنی گزارشیں کریں گے اور بخشے جائیں گے وہ ورنہ جب تک رسول پاک علیہ السلام باب شفاعت نہیں کھولیں گے اس وقت تک تو ہر نبی کا عالم یہ ہوگا ازہبو علیہ غیری ازہبو علیہ غیری لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ یعنی انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں ہم لوگ سب جائیں گے مگر سب سے ازہبو علیہ غیری کہیں اور جاؤ کہیں اور جاؤ کہیں اور جاؤ آج تو ہمیں اپنا ہے دوسرا کیا دم مارے گا مگر جب باب شفاعت کھل جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی جسے جسے چاہے گا ازہاجات عطا فرمائے گا اس وقت یہ لوگ پھر کچھا بچہ جس کا گر گیا ہے جس عورت کا کچھا بچہ کچھا بچہ بھی جس کا گر گیا ہوگا اللہ تعالی اسے بھی ازہاجات عطا فرمائے گا وہ بھی اپنی ماں کی شفاعت کرائے گا جس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہوگا اللہ اس بچے کو بھی کہے گا تیری ماں نے تی بڑی تقریب اٹھائی بڑا رنج و غم تمہیں دنیا میں ہم نے بھیجا نہیں یعنی روح کے ساتھ نہیں بھیجا ماں کو بڑی تقریب ہوئی بولو تم اپنی ماں کی شفاعت کی ترخواست کرو اس طریقے سے وہ بھی شفاعت کروائے گا جن کے بچے بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر گئے وہ بھی سب اللہ کہے گا جنت میں جاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بھی ہوں گے سب بڑے ہو چکے ہوں گے اس وقت رب فرمایا گا تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں جنت میں جاؤ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اللہ فرماے گا تم جنت میں جاؤ مولا ہم اپنی امہ ابا کے ساتھ ہی جنت پہ جائیں گے سبحان اللہ رب خوصو کا ٹھیک ہے جاؤ اپنے ماں باپ کو ڈھونو لے جاؤ جنت پہ اس بھیر میں وہ بچے اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑیں گے وہ لے کے جنت پہ چلے جائیں گے یہ سب ہوگا کب جبکہ باب شفاعت کھل چکا ہوگا وہی کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن سے کوئی جان دوسرے کے بدلہ نہیں ہوگی وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلِ اور نہ اس کے کچھ لے کر کے چھوڑے ہیں وَلَا تَنْفَعُوا شَفَاعَا اور کافر کی کوئی شفارش نفع نہ دے گی نہ دے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی مدد ہو بروز قیامت کوئی کسی کو بچائے گا بھی نہیں اور لے دے گا بھی معاملہ نہیں سلٹ پائے گا آج لے دے گا نہیں رب زلجلال کی بارگام لینے دینے والا معاملہ ایسا نہیں ہے مگر آج اگر تم کسی کو اور کچھ کرنا چاہتے ہو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو آج دے دو تمہیں مل جائے گا اپنی پرابٹی لٹا دو اپنی جرداد لٹا دو آج اپنی دولت کو لٹا دو رب کی رضا کے لیے رب زلجلال اس کے بدلے میں تمہیں عطا فرمائے گا مگر قیامت کے دن یہ سب چیزیں نہیں ہونے والی وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلِ اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں سمجھایا ہے جو گرفت میں ہوگا فرشتوں کے دو چال اللہ اگر میں دے کر کرونے دے کر کے بچالے کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا وَلَا تَنَفَعُوا شَفَا اور کافر کی شفاعت بھی قبول نہ فائدہ دے گی اس کو وہ کا اصفات کرے گا کرنا بھی چاہے گا تو اس کے قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی اپنے حبیب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی کی توفیق رفیق عطا فرمائے درود پاک پہلے اللہ وَلَا لِسَجِدْنَا مَوْلَانَا مُحْمَدٍ وَعَلَا لِسَجِدْنَا مَوْلَانَا مُحْمَدٍ مُبَارِكُ سَلِّمْ صَلَاةً دَعِبًا نَبَدًا موسیقی موسیقی